ساری کبرے بلکل انہوں نے بلکل زمین دوز کر دی ہیں کبرے میں گڑے ہو گئے ہیں کسی کا کفن بار پڑا کسی کے مہیت نظر آ رہی ہے سعودی میں شروع ہوا اسلام کا اندھ کا ٹرپنتی ہوئے پریشان اسلام کا گڑ کہا جانے والا دیش کیا سعودی مٹا رہا اسلام آخر کیوں سعودی میں مزدوں کو توڑ کر ٹوائلٹ بنایا جا رہا ہے مسلم زغت میں مچا ہر کم پاکر سعودی میں کیا ہو رہا ہے اسلام کا گڑ کہا جانے والا جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی یعنی سعودی عرب میں اسلام کو ختم کرنے کی شروعات ہو چکی ہے جہاں آپ کو بتا دیکھ سعودی کے پرنس نے کئی مقبروں اور مزدوں کو توڑ کر وہاں ٹوائلٹ بنانے کی شروعات کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ پرانے اسلامی دھروروں کو بھی توڑا گیا ہے وہ اسلامی دیش جس کے بلبوتے دنیا کے کئی مسلم دیش تنتناتے فرتے ہیں اور اسلامی کٹرپنتی کو بڑھاوا دیتے ہیں آج وہ بھی سعودی عرب کے اس قدم سے آران ہیں اور پاریشان بھی ہیں دوستو کیا سچ میں عرب میں مزدوں کو توڑا جا رہا ہے یا فرک یہ کوئی افوا ہے بتائیں گے آج کیسے ہماری ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں دوستو سعودی عرب سے جنمہ اسلام آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے جس کو ماننے والے کروڑوں مسلمان دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں دنیا کے قطر دیش پوری طرح سے مسلم دیش کہلاتے ہیں لیکن باوجود اس کے سعودی عرب کا اسلام میں ایک خاص رتبہ اور مقام ہے ایسا اس لئے کیونکہ عرب وہی جگہ ہے جہاں اسلام کے آخری پیغمبر کہہ جانے والے محمد صاحب کا جنم ہوا تھا مسلمانوں کے سب سے پویتر تردھستل یعنی مقہ اور مدینہ بھی عرب میں ہی استت ہیں عرب میں جو شریعہ قانون یعنی اسلام قانون ہے اس کی طرز پر دنیا کے کئی مسلم دیش بھی اپنے دیش کا شاسن چلاتے ہیں لیکن اب عرب دھیرے دھیرے سیکولر ہو رہا ہے جہاں دوستو کٹرپنتیوں کے موس پر ایک زوردار تمچہ مارتے ہوئے سعودی عرب میں ابھی حالی فیلحال میں ایک ہندو مندر کا ادھگھاٹن ہوا ہے اسلام میں مورتیوں کی پوجہ کو حرام مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام قطابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب عرب کی دھرتی پر پیغمبر صاحب نے اسلام کی شکشہ دینا شروع کی تو انہوں نے عرب کے قیمندروں اور مورتیوں کو تڑوا دیا تھا یہ کہہ کر کہ اسلام میں مورتی کی پوجہ کرنا منا ہے لیکن اسلامی سرجمی پر مندر بنایا جا رہے ہیں عرب میں مندر بنانے کے علاوہ کچھ دنوں میں ایک اور خبر آئی جس نے سب کا دھیان اپنی طرف خیچا ہے آپ کو بتا دی کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ایک ایسا فرمان دے دیا جس سننے کے بعد کٹرپنتیوں کے پیرو تلے زمین ہی کھسک گئی ہے جی آپ کو بتا دیں کہ عرب میں سعودی پرنس نے کئی اسلامی دھروہروں کو توڑنے کا حکم دے دیا ہے عرب کے پرنس نے صرف اسلامی امارتوں مقبروں اور قبروں کو ہی نہیں بلکہ کئی مسجدوں کو توڑنے کا بھی حکم دے دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے مکہ میں آج جہاں کعبہ شریف بنا ہوا ہے وہاں کبھی ایک پراشین ہندو مندر ہوا کرتا تھا جس میں پوری تین سو ساٹھ مورتیاں تھی جو سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کو درشاتی تھی لیکن اسلام فیلانے کے لیے محمد صاحب کے ساتھیوں نے ان سبھی مورتیوں کو توڑ کر ایک کوئے میں فیک دیا تھا مگر اب عرب میں کچھ اس کے الٹا ہوا دیکھا جا رہا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ ٹائمز آف انڈیا نے لندن کے اسلامی ہیریٹیز رسورس فانڈیشن کی رسورس پبلش کرتے ہوئے یہ بتا تھا کہ سال انیس سو پچاسی کے بعد سے سعودی عرب میں انٹھانوے پرتیشت سے بھی زیادہ اسلامی کمارتوں اور دھروروں کو نیستو نابوت کر دیا گیا ہے خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ سعودی شیخ عرب سے اسلام کے اتحاس کو مٹانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دی کہ واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فور گلف افیرز کے علی ال احمد نے ایسی آشنگ کا جتائی تھی کہ سعودی عرب میں ایسے کئی بدلاب کیے گئے ہیں کئی اسلامی کمارتوں کو توڑ دیا گیا ہے تو کئیوں کو لائبریری اور ٹوائلٹ میں بدل دیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ سعودی عرب کے جنرل آف روائل پریسیڈنسی کے ایک سٹھ پنوں کی ایک ریپورٹ اس بات کا ذکر بھی کرتی ہے جس میں پانچ سو ستر اساپورو بیت ال مارویلی یعنی پیغمبر محمد صاحب کا جہاں جنب ہوا تھا وہاں ستر سال پہلے مولویوں نے ایک عبادت کھانا بنوایا تھا جسے سعودی عرب کی سرکار نے رات و رات بدل دیا اور اس کی جگہ ایک لائبریری بناتی اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دی کہ پیغمبر محمد صاحب کی پہلی پتنی بی بی ختیزہ کا گھر بھی توڑ دیا گیا اسلامی کتابوں میں اس گھر کی بہت اہمیت تھی کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر پیغمبر محمد صاحب اور بی بی ختیزہ کے بچے جینب بنت محمد رکیہ بنت محمد ام قلتھم بنت محمد فاتیمہ قاسم اور عبداللہ ابن محمد کا زنب ہوا تھا اس جگہ کو سال 1989 میں حرم وستار کے دوران توڑ دیا گیا تھا اور اس جگہ لائبریری بنائی گئی تھی مگر اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس لائبریری کو بھی توڑ دیا گیا ہے اور سعودی سرکار نے اس جگہ ٹوائلٹ بنوا دیا ہے عرب میں ہو رہے ان بدلاؤں کو دیکھ کر کٹرپنتی بھی حیران ہے اور پاریشان بھی ہیں آپ کو بتا دی کہ عرب کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے گھر کو توڑ کر بھی ہیلٹن نام کا ایک ہوتل بنا دیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب نے مسلمانوں کے پبتر ستھان مکہ مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا تو یہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ مکہ مدینہ میں محمد صاحب کے گھر کو بھی توڑنے کی بات کہی جاری ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دی کہ سال 2020 میں آل سعود نے علاوہ ممیہ میں بنی ہوئی امام حسین مسجد کو بھی توڑوا دیا گیا آپ کو بتا دی کہ یہ مسجد بھی اسلام میں خاص جگہ رکھتی تھی کیونکہ یہ وہی مسجد تھی جہاں پر شہید شیخ باقر انیمل نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد کے ساتھ عرب کا پہلا اسلامک سکول کہی جانے والی مسجد جہاں پر محمد صاحب نے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دی تھی زوردار الاقرم میں بھی توڑ دیا گیا یہ مسجد مکہ کے الحرام مسجد کا حصہ تھی آپ کو بتا دی کہ محمد صاحب اور مریہ سے جن میں بیٹے ابراہیم کے جنمستان ان کو بھی سعودی سرکار نے توڑ کر ماربل کا فرش بنا دیا دنیا بھی سعودی سرکار کے اس قدم سے حران اور پارشان ہے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کیوں سعودی عرب اسلام میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے محمد صاحب کے رشتہ داروں کی گھروں اور مقبروں کو اس طرح توڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب نے محمد صاحب کی پتہ عبداللہ کی قبر کو بھی توڑوا دیا اس کے علاوہ مدینہ میں بنی ہوئی جنت الباقی جہاں محمد صاحب کے رشتہ داری کی قبریں تھیں اسے بھی پوری طرح سے نشٹ کر دیا گیا سعودی عرب سرکار نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ محمد صاحب کے اب شیشوں کو کسی اگیا جگہ لے جا کر دفنا دیا جائے یہ مشورہ سعودی عرب کے ایک ودوان نے سعودی سرکار کو دیا تھا اس بات کا عرب نے کئی مسلموں نے ورود بھی کیا لیکن 61 پیجوں کے رپورٹ کو سبمٹ کرتے وقت ودوان نے ترک دیا تھا کہ جس جگہ محمد صاحب کی قبر ہے اس کے آس پاس کے کش کو توڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ قبر شیعہ مسلمانوں کے لئے خاص مقام رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہاں مسلمان آ کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اسلام میں کسی پتھر کی عبادت کرنا حرام ہے اس لئے ان کا ماننا تھا کہ اسے توڑ دیا جانا بھی بہتر ہوگا ایسا اس لئے بھی کیونکہ محمد صاحب کی قبر پر جا کر اس کی عبادت لوگ کرتے ہیں جو کی ایک طرح سے پتھر کی عبادت کرنے جیسا ہی ہے اس لئے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محمد صاحب کے اب شیشوں کو کسی اگیا جگہ پر دفنا دیا جائے دوستو سعودی عرب میں جس طرح محمد صاحب کے رشتہ داروں کی قبروں اور گھروں کو توڑا جا رہا ہے ایسا اگر کہیں ہندوستان میں ہوتا تو شاید دنگیں چھڑ جاتے کیونکہ جس دیش میں مقلوں کے مقبروں کو توڑنے پر بوال ہو جاتا ہے وہ محمد صاحب کے مسجدوں کو قبروں کو ٹوٹنے کیسے دیتے سعودی عرب کا یہ قدم واقعی مہران کر دینے والا ہے پاکستان سے لے کر ہندوستان کا ہر کٹرپنتی اس بات کو لے کر پارشان دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے کٹرپنتیوں کا اس بات سے بھی ڈر ہے کہ کئی عرب میں اسلام کے اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر دی جائے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں